لاہور آئی کورٹ میں لیڈی کانسٹیبل کا کمانڈو ایکشن گیٹ پر نہ رکھنے پر خاتون کلگ کو دھو ڈالا عدالتی عملہ اور اہلکار بیچ بچاؤ کراتے رہے لاہور بیو سی خبر پر ایس پی سیکیورٹی کا نوٹس لیڈی کانسٹیبل کو ہائی کورٹ ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا روک سکو تو روک لو پتنگ بازوں کا پولیس کو کھلا چیلنج منچلوں نے قانون کی پتنگ بنا کر ہوا میں اڑا دی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابقہ دور کی سکیم میں کوئی بے ذاپ کی ثابت نہیں ہوئی بزدار سرکار نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی درست نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی پنجاب اسمبلی اجلاس میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن سے متعلق سوالات سپیکر نے لگی رو کر تاہر پرویز کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زمنی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویز کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا بخوبی علم ہے آپ بیٹھ جائیں اب چوہدری پرویز الہی پنجاب کے اکثر سرکار ایکالوجز میں سہولیات کا فقدان ہے وزیرہ ہائر ایڈوکیشن کا اعتراف آئندہ بجٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے راجہ یاسر ہمائیوں نواز بلاول ملاقات پر سپیکر پنجاب اسمدی کا رد عمل چوہدری پرویز الہی کہتے ہیں ملک میں پالیسیز بنانے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا غنبت میں کمی اور معیشت بہتر ہو تو نتائج بھی اچھے ہوں گے وزیر قانون بشارت راجہ بھولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتحاد نہیں ہو سکتا دونوں پارٹیز نے میسا کے جمہوریت کا حشر کیا قوم جانتی ہے عبدالعلیم خان کہتے ہیں پی ٹی آئے کو پی پی اور نون لیگ سے کوئی خوف نہیں عمران خان کے ایجنڈے کو عباب میں پذیرائی مل رہی ہے سیاست میں اختلافات معافضے پر اتفاق تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ارکی نے اسمبلی کی تنخواہوں کا بل منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیا سپیکر نے مزید غور و خوص کے لیے بل قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا رکم سبائی اسمبلی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کرنے کی تجویز وزیراعلا پنجاب سے ائر وائس مارشل ارفان احمد کی ملاقات سردار اسمان بزدار کی پاک فضائیہ کے جامازوں کی بہادری کی تاریخ بھارتی تیارہ مار گرانے کے کامیاب مشن کو سراحہ بولیس کارڈن لیڈر حسن صدیقی پوری قوم کا فخر ہے پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائی فورسز میں ہوتا ہے کوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے نواز شریف کی خرابی سہت کا معاملہ مریم نواز کی کوٹ لکپج جیلامت والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئیں عوام کے نمائندے عوام میں نظر آئیں شکایات گھر کی دہلیس پر ہی حل کی جائیں وزیراعظم کی وزیراعلا پنجاب اور صبائی وزراء کو فیلڈ ویزٹ کی ہدایت سرکاری بہنگوں کو عوام کے لیے مفید بنایا جائے شہر کی شاراہیں اور گلی کوچے اب ہوں گے سر سبز و شادہ زل انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کلین اینڈ گرین مہن شروع کرنے کا حتمی فیصلہ اکبری گیٹ، مستی گیٹ، شالم سمیت، اٹھارہ مارکیٹس، شاراہوں میں درخت لگیں گے ڈی سی لہور سالے سعید کہتی ہیں اٹھارہ تاریخ سے چھے لاکھ بچے شجرکاری کا آغاز کریں گے پودے کی قسم کا تائیون پی ایچے اور مہکمہ جنگلات کرے گا تاجر، سرکاری افسران اور ملازمین سب مہم میں شریک ہوں گے علم دینے والے خود لا علم نکلے پچاس فیصد سکول سرمراہان داخلہ پالیسی سے ہی لا علم نکلے داخلوں کے لیے ٹارگٹ بتانے کا آج آخری روز تھا پچاس فیصد سکول انفرمیشن سسٹم میں داخلہ ٹارگٹ اپلوڈ نہ ہو سکے سکولوں میں جاری داخلہ مہم متاثر ہونے کا خدشہ وزیر تعلیم بیس مارچ کو داخلہ مہم کا افتتہ کریں گے تمام ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری سرکاری ٹھیکوں میں اب گھپلے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری ٹھیکوں میں شفاقیت کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ دہات میں نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام شروع کرنے کا اعلان دہات میں آبادی کے تناسب سے فنڈز فراہم کیا جائیں گے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے منظوری ہوئی سمن آباد آدھر پاک میں سوئی گیس کے پائپوں سے پانی آنے لگا سوئی گیس کے عملے نے ذمہ داری واسا پر ڈال دی سوئی گیس کا عملہ دو ماہ سے گلیوں کی اکھار پچھار کے بعد غائب داتا دربار گیٹ نمبر ایک پر سیوڈیچ کا نظام ایک ماہ سے خراب گندگی اور بندبو کی وجہ سے زائرین کو شدید مشکلات لاکھ روپے مہانہ کٹھا کرنے والی دربار انتظامیاں بھی خاموش سبزیاں سرکاری ریٹ میں سستی بازار میں مہنگی جماعتر ایک سو چالیس روپے کلو فروخت کیا جانے لگا لیسن ایک سو ساٹھ ادرک ایک سو پچھتر روپے کلو میں فروخت کریلے ایک سو ساٹھ روپے میں بھی نایاب رائلر گوشت کے قیمت بھی کم نہ ہو سکی دو سو اکتالیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا خریداری کے لیے آئے شہری پریشاہ فوڈ آثورٹی پر ڈبا کمپنیز سے ملی بھگت کا الزام فوڈ آثورٹی اور گوالا اسوسییشن میں آج مذاکرات نہ ہو سکے پنجاب فوڈ آثورٹی نے مذاکرات کے لیے ایک روز اور مانگ لیا گزشتہ روز گوالوں کی جانب سے فوڈ آثورٹی آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا تھا پارٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابدہ پیغام یونین کا لیسکو ہیڈکورٹر کے سامنے احتجاج انتظامیں کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم مظاہرین منتشر ہو گئے کاروباری افراد بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آگئے ایم ایم آرم روڈ پر تین سو سے زائد کاروباری افراد کی چھاند بین شروع تفصیلات کی چھاند بین کرنے کے بعد ٹیکس کا تخمینہ لگایا جائے گا نیب رہوڈ کو ایک سو تنتالیس مفرور ملزمان کی تلاش نیب نے مطلوب اور مفرور ملزمان کی تفصیلات جاری کر دی نیب انٹیلیجنس ونگ کو ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا ٹاسک سوم دیا گیا وزیراعظم کی ہدایت پر شہر میں کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر ال ڈی اے بلڈنگ قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ امارتوں کی انچائی میں اضافے کے لیے چار کیٹیگریز بنا دی گئیں بلڈنگ کی انچائی اسی فٹ سے زائد دینے کا تجویز اپارٹمنٹ کسی بھی امکام پر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے گی وزیر سنتو تجارت میاسلام اقبال کی سمن آباد میں کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کروانے کی اقین دہانی بولے پی ٹی آئی کا منشور عام آدمی کی فلاہ ہے ملک کو ترقی کی رہا پر گامزن کرنے کے لیے دن رات کوش آنے آشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس میں اہم پیشرفت نیب کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گرد سخت شکنجہ کسنے کی تیاری نیب کی لیگل ٹیم نے زمانت خارج کروانے کی اپیل تیار کر لی اپیل آئندہ ہفتے سپریم کورٹ ریجسری میں دائر کی جائے گی نیب نے ساتھ رفی کے خلاف غیر قانونی احساسوں کا ریفرنس بھی تیار کر لیا منی لانڈرنگ کے سیان علی نے لہور آئی کوٹ سے رجوع کر لیا ایڈوکیٹ آفتہ باجوہ کی توسط سے درخواست دائر بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پیشی کا موقع دیا جائے ایان علی کا موقع کسٹمز دالت کی جارب سے وارن گرفتاری واپس لیا جائے درخواست میں استعداء ایان علی پر پانچ لاکھ ڈالر غیر قانونی بیرون ملک منتقل کرنے پر مقدمہ درج ہے رال کالیج فور ویمن یونیورسٹی کا پندر ماہ کانوکیشن چار ہزار چھے سو نیس طالبات کو ڈگریز دی گئیں وزیرہ ہائر ایڈوکیشن کی بطور میمان خصوصی شرکت بولے تعلیم و تربیت معاشر کی ترقی کے لیے لازم ہے خواتین کے حکوب کے لیے کام کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں سیرتِ طیبہ اور عورت کی حیثیت کے موضوع پر سیمینار علامہ راغب نائمی کا تقریب سے خطاب کہا سب سے پہلے خواتین کا حقوق اسلام نے دیئے اسلام نے جنت جیسی نعمت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ناجوان ہی پاکستانی معیشت کے میمار ہیں طلبہ کو کاروباری حکمتِ عملی سمجھنا ہوگی لاہور چیمبر میں کاروباری حکمتِ عملی کے عنوان سے سیمینار نائب صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سیگل کا طلبہ سے خطاب پاک فضائیہ پر بنائے گئی فلم شیر دل کی کاسٹ کی سنس کالج آمد یونگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالج کا دورہ کروایا شرکہ نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عظم ظاہر کیا قید چڑیوں کو آزادی مل گئی محکمہ وائل لائف کی لاری اڈا کے قریب کا روائی پنجروں میں قید چڑیوں کو آزاد کروایا وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اور ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جمہوریت کے علم بردار اور اردو زبان کے انقلابی شاعر حبیب جالب کو مددہوں سے بٹھڑے چھبیس پر اسبید گئے عوامی شاعر کی برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی